وَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیسویں پارے میں سورہ محمد آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے نام سے ظاہر ہے یہ آقے دو جہان علیہ السلام کے نام نام اسم گرامی علیہ تحیت و سنہ کی مناسبت سے اس کا نام محمد ہے اس کی دوسری آیت میں ہی آقے دو جہان علیہ السلام کا نام نام اسم گرامی موجود ہے اور آپ کا تذکرہ ہے اور آپ کی اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس کا نام محمد ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام بھی ہے جس کو سورہ کتال کہتے ہیں قاتل یقتلو کا معنی لڑنا ہے اس سورہ مبارکہ میں جو تناظر ہے کتال کا وہ کچھ یوں ہے کہ اس کا زمانہ نزول اگر دیکھیں تو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو پہلے تیرہ سالوں میں جو مکہ کا دور تھا وہاں جہاد کا حکم نہیں آیا جب مدینہ مسلمان تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو مدینہ میں بھی کچھ اہل کتاب کی طرف سے ریزسٹنس تھی جو پہلے وہاں موجود تھے اور کچھ جو مسلمانوں کو تکالیف تھیں وہ اہل مکہ کی طرف سے ابھی بھی تھیں وہ چھوڑ نہیں رہے تھے مسلمانوں کو تو اب اس تناظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے اندر جہاد کی شروعات ہوئیں اور مسلمانوں کو بڑے سخت آقامات دیئے گئے اور کہا یہ گیا کہ جن لوگوں نے تمہیں مکہ کی سرزمین پر بھی اشاعت اسلام نہیں کرنے دی اب اگر تم مدینہ آگئے ہو اور یہ تمہارے راستے میں اگر رکاوٹ بنے تو ان کی گردنیں اڑاؤ ان کو رسیوں کے ساتھ باندھو اور ان کی اوپر سختی کرو کیونکہ یہ وہ مزاج اس مزاج کی اوپر کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں غیر مسلم اسلام کا مزاج بڑا سخت ہے اور جو آج آپ الفاظ پڑیں گے جہاد کے حوالے سے تو یہ دو میں نے مفہوم رکھی ہیں کہ اللہ نے فرمایا معبوب ان کی گردنیں اڑائیں ان کے خون بہائیں اور ان کو قابو کر کے رسیوں کے ساتھ باندھیں تو کچھ لوگوں نے کہا یہ اسلام کا مزاج بڑا سخت ہے لیکن پہلے تیرہ سالہ ورکنگ بھی تو دیکھنے اسلام کی جو مکہ میں ہوئی وہاں نبی پاک علیہ السلام کی ازاتِ اکدس پہ جو ہے وہ مظالم ٹھائے گئے آپ حرم کے اندر تھے تو آپ کے اوپر گندی اوجری ڈال دی گئی اور بڑے مسائل اور مسائب تھے تو اس کے بعد جب بندہ گار بھی چھوڑ دے اپنا اور اگلی جگہ پہ آباد ہو دشمن پھر بھی نہ چھوڑے تو پھر بھی اگر بہادری کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو پھر بزدلی ہوتی ہے وہ انسانیت نہیں ہوتی تو یہ ایک ابتدا ہے غزوِ بدر کی غزوِ عود کی غزوِ خندق کی یہ سارے غزوات اس سورت کے نزول کے بعد ہوئے ہیں سورہِ انفال اور باقی غزوِ بدر اوہو تمام چیزوں کا ذکر اس سورت کے بعد ہے یہ سورت مکہ سے مدینہ جا کر ابتدائی سورتوں کے اندر ہے ان حالات کو پیش نظر رکھ کے اس سورت کو جائے وہ دیکھا جائے اس کے اندر مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ ان کا کردار کیا ہے اس کے اندر کفار کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے یہاں پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب چونکہ حق و باطل میں لہٰذا مسلمان کفار منافقین ان سب کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے اپنے دائرہ ایکار کے اندر ہیں اور بڑی جو ہے نا وہ وضاعت کر دی گئی ہے ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ مسلمان کونے کافر کونے منافقین کونے اور کرنا کیا ہے مسلمانوں کو جانی جہاد کا مالی جہاد کا خصوصی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ ترقیب دی گئی ہے یہی اس کے مضامین ہیں تقریباً اس کی اڑتیس آیاتیں مبارکہ ہیں اور چار رکو ہیں پچھلی سورت بھی 35 آیات پہ تھی چار رکو تھے یہ اڑتیس آیات ہیں اور چار رکو ہیں یہ تقریباً اگلی سورتیں اب اسی تناظر سے اتنی اتنی جسامت کے ساتھ ہی آگے چلتی رہیں گی یہ پہلے گروہ کا تذکرہ ہے اور بڑے آپ نے پچھلی سورتیں دیکھی کوئی علف الامیم سے شروع ہو رہی تھی کوئی کسی اور لفظ سے اللہ کی تصویح و تعمیر سے نے ڈائریکٹ بات کر دی گئی بلکل اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورة توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں وہاں بھی بڑے جلال میں اللہ تعالیٰ نے آکامات دیئے ہیں کہ مسلمانوں کو تم جینے نہیں دیتے ہو کہیں بھی اب مسلمانوں کو اللہ فرما رہا ہے میں حکم دے رہا ہوں کہ ان کی گردنیں اڑا دیں اور ان کے اوپر سخت ہی کریں وہی انداز تقریباً اس سورہ محمد کے اندر بھی ہے دیکھیں کوئی اللہ کا تذکرہ نہیں ہے کوئی نبی پاس علم کا تذکرہ نہیں ہے ڈائریکٹ الفاظ میں کفار کی مضمت بیان کر دی گئی ہے سورت کے آغاز میں اللہ زینہ کافر اللہ زینہ جنہوں نے یہ اس میں موصول ہے جس کو جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے یہ تعداد میں چھے کے قریب ہیں جن کا معنی جو یا جس نے ہوتا ہے اگر یہ ایک سیٹہ میں یاد ہو جائے چھے الفاظ کا تو ہمیں قرآن مجید کے کوئی بارہ تیرہ سو الفاظ یاد ہو جائیں گے اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ تی اللہ تانے اللہ تی یہ چھے الفاظ کا سیٹہ ہے جن کو ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے اور یہ انگلیش کی جو فیملی ہے ڈبلیو فیملی کی ہوں ہوں دیٹ وچ یہ انہی انہی الفاظ کا عربی کے اندر ترجمہ ہے اللہ زینہ جنہوں نے کفر انکار کیا خود بھی حق کا وصدو انسبیل اللہ واؤکا مانا اور صدو اور روکا دوسروں کو بھی انسبیل اللہ اللہ کے راستے سے جو خود بھی حق کے منکر تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راستے روکتے رہے ادلہ آمالہم ادلہ گمراہ کر دیا برباد کر دیا اللہ نے آمالہم ان کے آمال کو اپنی طرف سے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں جی یہ اباو اجداد کے دین کو برا کہنے والے لوگوں کی ہم ٹھینس نیس کر دیں گے اپنی طرف سے بادری کر رہے ہیں لیکن ان کے آمال برباد ہو گئے اچھا آمال ٹھیک ان کے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَاوکا مانا اور اللَّذِينَ جو لوگ آمَنُوا ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کیے وَآمَنُوا اور خصوصیت کے ساتھ پھر وہ ایمان لائے بِمَا اس چیز کے اوپر نُزِّلَا جو نازل کی گئی علی محمد میرے حبیب کریم محمد رسولِ موظم پر نازل کی گئی جو خاص طور پر ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں ذرا یہاں غور کریں نا پہلے جملے میں آیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائیں تو ایمان میں تو اللہ کی توحید پہلے شامل ہے نبی پہلے ہی شامل ہے اور قرآن پر ایمان پہلے ہی شامل ہے خاص طور پر اقید و جان علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامِ نامِ اسمِ گرامی اور قرآنِ مجید کا تذکرہ خاص طور پر ہے ورنہ وہ دونوں ایمان کے اندر پہلے ہی شامل ہے تو وَاللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَآمِلُوا صالحات اور نیک عمل کرتے رہے وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے باکمان پر مَا جو نُزِلَ نازل کیا گیا اتارا گیا علی محمد رسولِ معظم پر وَهُوَ الْحَقُ قُمِرْ رَبِّهِمْ اور یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے جو لوگ اس کی اوپر ایمان لائے تو کیا ہوا قَفَّرَا أَنْهُمْ سَيِّئِ آتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَعْلَهُمْ اُدھر تھا اَدَلَّا أَعْمَالَهُمْ ان کے عمال برباد ہو گئے ان کا کیا بنا قَفَّرَا أَنْهُمْ ماف کر دیا دور کر دیا ان سے اللہ نے سیئی آتِهِمْ ان کے جو گناہ اور ان کی برائیاں ہیں اللہ نے وہ مٹا دی پتا چلا صرف ایمان اللہ نے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں عبادت کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ سیئی عدیسے مبارک ہے بڑے گناہوں کے لئے توبہ کی ضرورت ہے قَفَّرَا أَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں وَأَصْلَحَ بَعْلَهُمْ وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر دی سمار دیا بَعْلَهُمْ ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بہتر فرما دی یہ دوسرا گروہ ہے دو آیتیں اور دو گروہ پہلا گروہ کون سا جنہوں نے کفر کیا دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا بظاہر وہ بڑے میند تی لوگ ہیں ظاہر امینت کرتا ہے انسان حق کو مٹانے کے لئے بھی لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان کے عمال جو ہیں وہ برباد ہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے عمال سالح کرنے والا ہے رسول مکرم قرآن مجید پر ایمان لانے والا ہے جو واقعی ان کی طرف سے حق ہے اللہ کی طرف سے اللہ پھر ان کے گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے حالات کو بہتر فرما دیتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ ورنڈ کیوں ڈال دی گئی ایسی تقسیم کیوں کر دی گئی کہ انسانیت کو ہی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا جیسے آج دنیا میں نعر آئے کہ سارے انسان ایک ہی طرح کے انسان ہیں اس کے اندر عورتوں کو بھی مردوں جیسے حقوق حاصل ہیں وغیرہ وغیرہ کافر مومن کا کوئی فرق نہیں یہ بالکل اسی سوال کا جواب کہ یہ تقسیم کیوں کر دی گئی انسانیت تو ایک اللہ کی تھی لیکن اللہ نے کتنے گروہ بنا دی دو تو انسانیت کو تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا اس اعتراض کا جواب اگلی آیت کے اندر ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَافَرُ اس کی پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھائی یہاں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سبب کے لیے سبب اور علت بیان کی جاری ہے کیوں ایسے تقسیم ہے اَنَّ الَّذِينَ كَافَرُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِتَّبَعُ الْبَاطِل اِتَّبَعُ انہوں نے پیروی کی الباطل باطل کی یہ باطل کے پیروکار ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اِتَّبَعُ الْحَقَ مِنْ رَبِّهِم انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو حق تھا انہوں نے اس کی اتباع کی پتہ چلا انسانیت اگر حق اور باطل کے نام پہ تقسیم بھی ہو جائے تو یہ اللہ خود تقسیم چاہتا ہے کیونکہ دنیا کا نارہ یہ حق کی اوپر کھڑا ہے جو باطل کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں اور دو قومی نظریہ یہی سے شروع ہو رہا ہے پاکستان کا دو قومی نظریہ بعض میں شروع ہوتا ہے یہ دو قومی نظریہ جو اللہ پہلے دے رہا ہے اور ایک اور دو قومی نظریہ پہ بڑے کمال آئیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَابُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ یہ بھی دو قومی نظریہ یہ دو قومیں ہیں ایک حق کی اور ایک باطل کی آج بھی دنیا میں دو طاقتیں ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کوئی انڈیا کو کشمی سمجھ لے کوئی فلسطین اور اسرائیل کی سمجھ لے کوئی امریکہ کی اور کسی اور کی سمجھ لے طاقتیں صرف دو ہیں ایک حق کی اور ایک باطل کی باطل باطل کی لڑائیاں بھی جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریشیا کی اور ساتھ یوکرین کی آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے جانگ جاری ہے دونوں کی پیچھے باطل ہے حق تو کہیں نہیں لہذا دنیا کی دو فورسز ہیں جن کے لیے بندے کو بھیجا گیا ہے ایک حق اور دوسرا باطل تو اس سوال کا جواب کہ تقسیم کیوں کر دی گئی انسانوں میں اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ باطل کے پیروکار ہیں اور جو اہل ایمان ہیں یہ حق کے پیروکار ہیں اس لیے حق بات کرنا یہ بڑا چیلنج ہے ہر آدمی کے لیے اور نعیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے اس لیے حق بات کی اوپر ڈٹے رہنا حکمت سے یہ انسانیت کا بہت بڑا امتحان ہے قَذَالِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ لِنَّاسِ أَمْسَالَهُمْ قَذَالِكَ اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے امْسَالَهُمْ ان کے حالات اللہ تعالی ان کے حالات اور مثالیں اسی طرح ہی بڑے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرماتا ہے اب وہ سخت و کم آ رہا ہے جس وجہ سے اس صورت کا نام کتال ہے پہلے تو صورت محمد تھی نہیں ایک نام جس کا واضح پیچھے تذکر آ گیا اس کا ایک نام کتال بھی ہے اب کتال کی قیفیت دیکھیں اللہ کتنے سخت آقامات دے رہا ہے اے اہل ایمان تم نے مکہ چھوڑ دیا مدینے چلے گئے اپنا گھر اپنی پراپرٹیز رشتدار تم نے صرف حق کی پیروکاری میں چھوڑے ہیں تمہیں اگر کوئی مدینے میں نہیں جینے دے رہا تو پھر تم کیا کرو فَإِذَا لَكِتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَا کمانا پَس اِذَا کمانا جب لَكِتُم تم ملاقات کرو تمہارا آمنہ سامنا ہو جائے اللَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو فَدَرْ بَرْرِقَاب ذرا بھا یہ ذریبو کمانت ہے مارنا آپ دیکھتے ہیں نا فلان جگہ پہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا مریضوں کو لوگوں کو شدید ضربیں آئیں ضرب کمانا چوٹ ہے فَدَرْ بَرْرِقَاب چوٹ بھی کہاں لگاؤ رکب کہتے ہیں گردن کو فَدَرْ بَرْرِقَاب ان ایندیاں گچیاں پھڑ کے نہ نمارو یعنی سادہ سا ترجمہ کہ ان کے گلوں سے پکڑو انہوں نے تمہیں مکہ نہیں جینے دیا مدینے بھی خراب کر رہے ہیں کافر لوگ لہٰذا اب ان کی گردنیں اڑا دو ان کو پکڑو اور ان کی گردنیں اڑا حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ حَتَّى یہاں تاکِ اِذَا جَبْ أَسْخَنْتُمُوْهُمْ جَبْ تُمْ خُوب خون بہا لو ان کا جب تُمْ خُوب قتل کر لو ان کو فارقہ اور اللہ کے دشمنوں کا فَشُدُّ الْوَسَاقِ فَاقَمَنَا پاس شُدُّو قَسْكِ بَانْدُو الْوَسَاقِ رَسِیوں کے ساتھ وسیقہ کہتے ہیں معایدے کو اور اسی کی جمع ہے تو ان کو رسیوں کے ساتھ بڑی مضبوطی سے باندھ لو کیونکہ یہ تو اللہ کے دشمن ہے اس کے رسول کے دشمن ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے یہ ہومینٹی کے دشمن ہے ان کے نزدیک انسانیت کا بھی کوئی میار اور وقار نہیں اور یہ حال آج مسلمانوں کا کفار کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہے اور ہماری کتابوں میں ہمیں جہاد کو تو ٹیررئرزم بتا دیا گیا آکس فورڈ کی لینگویج میں جو ٹیررئرزم ہے اس کا معنی جہاد ہے اور جہاد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ٹیررئرزم تو ہمیں الڈ سبق پڑھایا گیا ہماری اگلی نسل کو بالکل ایک پلہ راف اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے ہم جمعوں پہ نہیں بیان کر سکتے ہم کتابوں میں نہیں لکھ سکتے ہم جہاد کی بات نہیں کر سکتے حالانکہ اسلام کا یہ سب سے بڑا رکن ہے اس کے بغیر اسلام سروائی بھی نہیں کر سکتا دو چیزیں قیامت تک اسلام کے سر کا تاج ہیں ایک جہاد اور ایک اجتحاد جہاد ہے فیزیکل ایفرٹس اسلام کے لیے اور اجتحاد ہے منٹلی ایفرٹس نئے مسائل پیش آئیں ان کو اسلام کی روشنی میں حل کرتے جاؤ جس دن یہ دو دروازے بند ہو گئے اس دن مسلمان تباہ ہو جائیں گے بالکل جیسے آج کھڑیں آج بھی دیکھیں نا مجتحد کو لوگ گمراہ کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ایک ہم پوری چینوں کے اندر گم ہے ہماری اپنی اپنی تفسیریں ہیں مسالے کی اپنا اپنا نظام ہے باقی سارا باطل ہے صرف میں ٹھیک ہوں اس لیے اچھی باتیں ہیں سوسائیٹی میں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں ہم بندے ہوئے ہیں فشد الوساق اور یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر کس کر بندو رسیاں اس کے بعد کیا کرو اب تمہارے پاس یہ قید ہو گئے ہیں اب تمہارے اوپر ہے کہ ان کو چھوڑ دو فدیہ لے دو قید کر لو یا جو بھی کرو یہ حکمرانے وقت جو ہے وہ اپنے اصول و ضوابط ریاست کے جیسے تیہ کرو کرے اسیروں اور قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُوْ وَإِمَّا فِدَاءَا فَإِمَّا مَنَّا فَاقَمَنَا پَسْ اِمَّا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مَنَّا ان کے اوپر احسان کرو اور ان کو رہا کرو دوسرا طریقہ وَإِمَّا فِدَاءَا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لو اور قیدی اس کے بدلے میں رہا کرو ضروری نہیں کہ فدیہ جو ہے وہ پیسے کیا ہونا چاہیے قیدیوں کے بدلے قیدیوں کا تبادلہ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے جیسے اسرائیل اور فلسطین میں ہوا کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں ہم ان کے بندے چھوڑ دیں گے یہ فدیہ ہے ضروری نہیں وہ مال کی شکل میں ہو یہ تم نے اس وقت تک ان کو قیدی بھی بنانا ہے اور ان کے ساتھ سختی والا معاملہ بھی کرنا ہے پہلے ایک ایک لفظ کا تجمع کرلیں پھر وہ آورہ ہو جائے گا تادا وعدہ یادہ کا معنی ہوتا ہے رکھنا الحرب کا معنی جنگ ہے اوزارہ اوزار جیسے ہم کہتے ہیں نا اوزار کام کرنے والے چیزیں وہی ہیں معنی یہ ہے کہ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے اس وقت تک تم نے ان کے قیدیوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے اب پتا چلا جیے صورت کا نام کیا ہے یہ سخت حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے زالے کا اور پھر کسی کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی شک رہ سکتا تھا کہ یہ کیسا حکم میں فرما ہے زالے کا جو کہا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسی کے اوپر عمل کرو زالے کا جو ہے یہ دیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے جیسے آپ this that those کہتے ہیں زالے کا یہی حق ہے جو تمہیں کہہ دیا گیا ہے غیر نہیں ہوتا ہے نا کوئی بات کوئی رہ تو نہیں گئی یہاں کوئی زیادہ تو نہیں کر دی گئی فرما ہے زالے کا جتنی مقصود تھی اتنی کر دی گئی اس کی اوپر عمل کرو وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَسَرَ مِنْهُمْ وَاہُوْ کا معنی اور لَوْ اگر يَشَاءُ چَهْتَا اللَّهُ اللَّهُ تو لَنْتَسَرَ مِنْهُمْ خود ہی اللہ ان سے بدلہ لے لیتا مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ ان کو پکڑو ان کو مارو ان کو باندھو ان کو قید کرو یہ حکم مسلمانوں کو کیوں دیا گیا اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری پہچان چاہتا ہوں کہ واقعے تم بھی صحیح مسلمان ہو یا ابھی تمہارا دل بھی نرم ہے کافروں کے بارے میں ورنہ اللہ یہ خود ہی کر سکتا تھا ان کے ہاتھ کٹ جاتے یہ فیرون کی طرح برباد ہو جاتے ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ خدمت عظیم اللہ نے مسلمانوں کو سونپی ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اگر اللہ تعالی چاہتا لَنْ تَاثَرَ مِنْهُمْ تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَا بَادَكُمْ بِبَاد وَاوْ کَمَانَا آرْ لَاكِنْ لِيَبْلُوَا وہ عزمانہ چاہتا ہے بَادَكُمْ تم میں سے بعد تمہارا بھی تو پتا چلے کتنے پانی میں ہو تم غزی اور شہید بننے کی خواہش میں ہو تمہارا پتا بھی تو چلے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مشکلات کتنی پیش آتی ہیں ذرا تمہارا مقام بھی تو واضح ہو کہ میرے نبی پر کتنی جان فدا کرتے ہیں یہ تمہارا بھی امتحان ہے دیکھیں نا اتنا سخت حکم پڑھ کہ آج کل کا بندہ کیا سوچتے ہیں اس لئے اللہ فرمارا ہے تمہاری آزمائش ہے اس کے اندر کہ تم کتنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے اتنے سخت اقدامات کے بعد ایسے تو نہیں ہے کہ اگلے جناب ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہیں اور آپ نے لڑائی کرنی ہے تو آپ نے خود نہیں مرنا آپ نے مارنے کے لئے نکلنا ہے تو آپ نے خود بھی مرنا ہے یہ آزمائش ہے اللہ فرمارا ہے اور جو مار ڈالے گئے پس اللہ ان کے عمال کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا مسلمانوں کو جہاد کی اوپر اپھارا جا رہا ہے یعنی دشمن کے خلاف اتنا سخت اقدام گردنیں مارو خون بہاؤ پکڑو قید کر دو آپ بندے نے خود بھی تو جان اتھیلی پہ رکھ کے جانی ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو اگلے نے بھی کرنا ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سوار دے گا تم شہید ہو بچ کی آگئے تو غازی ہو سیادیہم ویسلح بالہم اللہ تعالیٰ پہچا دے گا انہیں بلند مدارج پر سیادیہم حدایہ دی کا معنی ہے راستہ دکھانا مطلوب منزل تک پہچانا سیادیہم اللہ پہچا دے گا انہیں منزل مقصود تک اور وہ منزل کیا ہے اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا ویسلح بالہم اور اللہ تعالیٰ سمار دے گا ان کے حالات کو یہ تو دنیا میں ہے نا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ وَاُقَمَانَا اور يُدْخِلُو اللہ داخل فرمائے گا ہم ان کو الجنت بہشت میں جنت میں اَرْرَفَحَا لَهُم جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی اس جنت کے اندر ان کو اللہ داخل کرے گا مسلمانوں کو یہ یکم آگے دیے جا رہے ہیں ویسے یہ کو گیارہ آیات کا رکوع تھا لیکن اتنا کافی ہے انشاءاللہ زندگیری تو کل اس چیز کو آگے چلیں گے یہ وہی جہاد کی قیفیات ہیں جن سے سرشار آیات کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَمَا لَيَا الْبَلَا